جنت کو بلائے جا رہا برزت الجحیم للغاوی پھر جہنم کو لائے جا رہا اور نبع مبازین القسط پھر اللہ تعالیٰ ترازو کو قائم فرما رہا ام من کم الا واردوها اللہ تعالیٰ قول سرات کو قائم فرما رہا وَإِذَا الصُحْفُ نُشْرَت پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک کتاب کھول کے اسے دکھا رہا ایک ایک کا ورک رول ہوا وہ گول ہوا وہ علیوں کھولے گا وَإِذَا الصُحْفُ نُشْرَت آج ان کے آمال کھولو يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِح آج ان کے پردے اٹھاؤ آج ان کے پردے کھولو دنیا میں چھپاؤ آخرت میں کھولو دنیا میں ستاری کا معاملہ آخرت میں حساب کتاب کا معاملہ اِذَا الشَّمْسُ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وہ دن جب زمین میں زلزلے وہ دن جب جہنم موجود اور جنت موجود انسانوں کی کیا کیفیت ہے کل فراش المبثوث پروانِ پتنگوں کی طرح جمع ہونے کے دن کیا کیفیت ہے بھائی بھائی سے بھاگے گا ماں بیٹی سے بھاگے گی باپ بیٹے سے بھاگے گا بی بی خامن سے بھاگے گی والدین اولاد سے بھاگیں گے اولاد والدین سے بھاگیں گے آج دوستیوں دشمنیوں میں بدل جائیں گی اللہ المتقین صرف تقوے والے ہیں جن کو نجات ملنے کی امید ہے باقی تو سارے گرفتار بحساب ہیں تو میرے بھائیو ایک خوفناک گھاٹی ایک خوفناک مرحلہ بچہ بڑا ہو جائے انسان موت کی تمنہ کرے موت کی تمنہ کریں لیکن موت کہیں خود مر گئی آج ایک چیز نے مرنا ہے باقی سب نے اٹھنا ہے آج موت مرے گی اور سب کو زندگی ملے گی انسان تین طبقوں میں تقسیم ہوں گے فقنتم وقنتم ازواجن خلاقہ تین طبقوں میں تقسیم ہوں گے فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ عام درجہ کے جنتی واصحاب المشعمہ ما اصحاب المشعمہ جہنم کے لوگ السابقون السابقون اولئے کل مقربون اونشی آلہ عالی شان جنت کے لوگ اوپر والے لوگ درمیانے لوگ پھر جہنم کے لوگ یہ تین طبقوں میں ساری انسانیت تقسیم ہو رہی ہے وامتاز الجوم ایوہ المجرمون ایک پکار پڑھ رہی ہے اے مجرموں کی جماعت تم ایک طرف ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج آج اللہ جیسی پکڑ کوئی پکڑ نہ سکے گا اللہ جیسی مار کوئی مار نہ سکے گا اللہ جیسا عذاب کوئی دے نہ سکے گا میرے مہترم بھائیوں اس خوفناک گھاٹی اس خوفناک دن سے انسانیت غافل ہوئی پڑی ہے ان کو جھنجوڑ کے بتانے کی ضرورت ہے ان کو نہیں اپنے آپ کو جھنجوڑنے کی ضرورت ہے تو کہاں جا رہا ہے تجھے خبر نہیں ہے کہ موت تیرے پیچھے ہے حالات کا آئینی پنجا تجھے شکنجے میں لینے کو ہے اور موت تیرے سر پہ سوار ہے تو کن چیزوں میں لگا ہوا ہے اس آنے والے خوفناک دن کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا اللہ کو راضی کرنا یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا میرے بھائیوں ہم نے اللہ کوئی ناراض کر دیا جو ماں سے زیادہ شفیق باپ سے زیادہ مہربان ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہماری ایک پکار پہ ستر دفعہ لبیک کہنے والا ہمارے اندھیرے کی سننے والا تنہائیوں کی سننے والا بیماری میں سننے والا اجالے میں سننے والا سب کی سننے والا فرمان بردار کرے یا اللہ تو کہتا ہے لبیک نافرمان کہے یا اللہ تو کہتا ہے لبیک ساری زندگی کا روٹھا ہوا ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ تو وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کبھی تو مجھے پکارے یا اللہ وہ کبھی نہ پکارنے والے کو بھی اتنی خوشی سے جواب دیتا ہے لبائک 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 یا عبدی میرا بندہ میں تو کتنے سالوں سے انتظار میں تھا کہ کبھی تو میرا بھی نام تیرے زبان پہ آئے گا میں تو کب سے منتظر تھا کہ کبھی تو مجھے پکارے گا میرا نام لے گا لبائک بول بول میں حاضر ہوں تجھے چاہیے کیا ایسے مہربان اور ایسے کریم اللہ سے تک کر لے کر زندگیاں ہم نے خراب کر دی میرے بھائیوں میں سیارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کروں گا عید اس کی ہے جس نے اللہ کو راضی کیا عید اس کی نہیں ہے جس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا عید اس کی ہے جس نے اللہ پاک کو راضی کر لیا آج اپنی بخشش کا اللہ سے اعلان کروا لیا وہ عید کیا عید ہے کہ اللہ بھی ناراض ہو شریعت بھی ٹوٹ چکی ہو آکام بھی ٹوٹ چکے ہو آخرت بھی بگڑ چکی ہو میرے بھائیوں خوشی کا دین ہے اللہ نے یہ خوشی کا دن بنایا ہے یہ روزوں کی جزا کا دن بنایا ہے لیکن میں کس بات تو خوش ہوں جبکہ ایسے ٹھنڈے روزے بھی ستر فیصد مسلمانوں نے نہیں رکھے مجھے کس بات پر خوشی ہو کہ ایسے ٹھنڈے ایسے چھوٹے رمضان کی ترابی بھی لوگوں نے نہیں پڑی اور نمازیں نہیں پڑی اسی تلمبے میں اسی مجمع میں ایسے بیٹھے ہوئے ہوں اللہ کرے کوئی نہ ہو اللہ کرے کوئی نہ ہو پھر میں کیا کروں میں کیسے اس بدگمانی کو اپنے اندر سے نکالوں کہ میں اپنی آنکھوں کو کیسے جھٹلاؤں کہ رمضان گزر گیا لیکن انہیں سجدے کی توفیق نصیب نہ ہوئی رمضان گزر گیا انہیں روزے کی توفیق نصیب نہ ہوئی ایسے ٹھنڈے روزے نصیب نہ ہوئے جمعہ جیسی نماز بھی نصیب نہ ہوئی رمضان کا جمعہ جمعہ الودا بھی نصیب نہ ہوا میں ان اپنے بھائیوں کو کیسے سمجھاؤں میں کس طرح ان کے دل کے اندر اتر کے اپنی آواز کو داخل کروں اور میں کس طرح سارے اس مجمع کے روح کو اللہ کی طرف پھیروں میں تو اپنے دل کے اللہ کی طرف پھرنے میں اللہ کا محتاج ہوں ہم سب اللہ کے محتاج ہیں میرے بھائیوں اپنے اس ہونے والے نقصان پہ آنکھیں کھولو اپنے اس آخرت کی بربادی پہ اپنے آپ کو سنبھالو اللہ کے واسطے سنبھالو کوئی گرتے کو سہارہ دے تو کہتا ہے جزاک اللہ تیری بڑی مہربانی کوئی گرتے کو سنبھال لے جزاک اللہ تیری بڑی مہربانی کوئی چوری ہوتے ہوئے پر پہنچ جائے اور چوری سے بچا لے جزاک اللہ تیری بڑی مہربانی ہائے ہم لٹ گئے میرے بھائیوں لٹ گئے لٹ گئے لٹ گئے ایمان کے جنازے اٹھ گئے نظریں غلط ہوئیں ایمان لٹا کانوں نے گانے سنے ایمان لٹا زبان نے جھوٹ بولا ایمان لٹا ہاتھوں نے غلط دولا ایمان لٹا کلم نے غلط لکھا تو ایمان لٹا